تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے شویب اور جویریا کے ڈائیورس کے بارے میں ریسنلی نا شویب نے اپنے یوٹیوب پہ کچھ ایسی ویڈیوز دالیں جس میں وہ بتا رہا تھا کہ بہت زیادہ کوشش کرنے کے بعد بھی جویریا اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی اور تمام تر باتیں کانٹروورسی لڑائی چیزیں جو کچھ بھی ان کے بیچ ہوا پچھلے کچھ سال اس کے بعد جویریا نے جو ہے اپنے رستہ الگ کر لیا اور دونوں کی ڈائیورس ہو گئی پھر اس کے بعد کچھ ایسی ویڈیوز بھی شویب نے دالیں جس میں نہ وہ اپنی دوسری شادی کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ دوسری شادی کے لئے لڑکی دیکھ رہے ہیں تیاریہ کر رہے ہیں یہ سب کچھ ہو رہا ہے اب جو لوگ شویب اور جویریا کو نہیں جانتے وہ اگر کچھ سال پہلے دیکھیں تو ستارہ یاسین کے بہت سے ہیٹرز تھے اور جن میں سب سے زیادہ اپڑنا شویب اور جویریا کا نام بھی آتا تھا وہ لوگ بیٹھ کر رییکشن ویڈیوز بناتے تھے ستارہ یاسین کے اگینس ستارہ یاسین کی لائف پہ مزاق اڑاتے تھے پیروڈی کرتے تھے الٹی سی دی انگلیش بولتے تھے اور اپنے چینل کو چمکاتے تھے لیکن ان کے اپنے گھر میں آگ لگی بھی تھی اور وہ ستارہ یاسین کے گھر کے بارے میں بات کر رہے تھے اب جویریا کیوں شویب کے پاس واپس نہیں آنا چاہتی تھی اس ڈائیوورس کا مین ریزن یہی تھا کہ شویب نہ اسے پبلکلی انسلٹ کر رہا تھا بار بار پبلکل کو یہ بتا رہا تھا کہ وہ ایک اچھی وائف نہیں ہے اچھی ماں نہیں ہے اور اپنے بلوگز میں یہی دکھاتا جا رہا تھا پھر فائنلی اس نے بھی فیصلہ کیا کہ بچوں کو وہ اپنی طرف لے لے اور پھر کورٹ میں جا کے دونوں کی ڈائیوورس ہو گئی اب نا جو لوگ شویب کے چینل کو فالو کرتے ہیں وہ یہ سمجھیں گے کہ وہ بہت زیادہ وکٹم ہے اور اس کے ساتھ بہت کچھ برا ہوا میبھی ہو سکتا ہے کہ غلطی زیادہ جویریا کی ہو لیکن اپنی لائف کو دائیوورس ہوتے ہوئے بھی پبلکلی اس طرح سے لوگوں کو دکھانا اور اپنی وائف کو انسلٹ کرنے کے بعد یہ سوچنا کہ وہ واپس آ جائے گی یہ کہاں کا انصاف تھا اسی وجہ سے شاید نہ جویریا واپس نہیں آئی اب آپ کا اس بارے میں کیا اپنیا نے شویب کی غلطی تھی جویریا کی غلطی تھی کیا شویب کو اتنی جلدی دوسری شادی کرنی چاہیے تھی یا نہیں مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا میری ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولئے گا میں ملتی ہوں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے گوڈ بائی